موسیقی اسلام علیکم جنبو ٹی وی میں خوش آمدید ایک ایسا اعلان جسے سننے کی خواہش بہت مدت سے میرے دل میں تھی آج بہر کا وہ سن ہی لیا اس اعلان کو پہلے سنیے اور کیا اچھا طریقہ اعلان کرنے کا یہ پنجابی میں ہے اس اعلان کے بعد میں آپ کو اس کا ٹرانسلیٹ کر دوں گا جو پنجابی نہیں سمجھتے اور بتاؤں گا کہ میں یہ اعلان کیوں سننا چاہتا تھا جیڑے بندے اندر بار کے بیٹھے ہو باہر نکھے کوٹھے ہوتے بیٹھ اعلان سنو جیڑے اکاں پہ چھک دے ہو اکیلو باکٹار کے اعلان سنو جیڑے روٹی پہ کھان دے ہو روٹی لو چھاڑ کے اعلان سنو جیڑے بندے کسے تیلیم ہو جیڑے بندے اندر تکلیف ہے یا جیڑا بندہ جید گویاں کر دا ہے اوہی سیدان جو سوڑ لے ایک نوٹس میرے آتھ مجھے گورنمنٹ دی طرف ہو کاری ساتھ پونے بھی ہے کہ آرد مسجد میں پہنچ چکا ہے اے نوٹس اندر چیئے اپڑے کن پر اندر سنا دیو تاکہ اندر کوئی مغازتہ نہ رہ جائے کوئی بھی بندہ جیڑا اندر بارگن دے نام مطلبہ کیتا جاتا ہے انڈر جہے ہیں جنژ کوئی بھی گورنمنٹ تو آپ نے جرمانہ مکرے دیں دوہنے سے بے جارے ہیں تو میں اس کو Pakوانی کے سانچے کریں گے گیرے بندے یا جنگر برازے ہیں تو میں اس کی ہماری سے بندے ہیں یا کسے دے ہیں یا بیویں رکھور سے گے جاندیاں لیں انہاں لیں رکھنی آتا ہے اور انہاں لیں جنیان اس کو سلاحی ہوئے دی بیویں بھی پڑھنیاں جاندیاں انہاں 2 دن تر ٹیم نگتا ہے جنہاں پاپڑیان کہاں جنہاں لائیں گے گندہ تھے یڈیاں کے مرض پھلانیاں ربنیاں ہو بھی بڑی بڑی اپنیاں ساملو اہلاد نال آئیو جنہاں بندیاں نے بیڑیاں دے اُتھے بیڑیاں پانکی تھی یا لے یہ راب گجر بنائے یہاں نجایز اجاوز نیتی ہے اے گورنمنٹا نوٹس میرے آخری چاہے جنہے بندیاں لگتا ہے یہ زور ہے وہ گورنمنٹ نازیار کے مقابلہ کارنے کسے بندے نہیں آکے گورنمنٹ سے کوئے ایک ایک مٹ تھی رپورٹ ہے ہار بند نہیں کیوں کہ پٹواری اُنا کوڑے بیٹھے ہیں کانو گو اُنا کوڑے بیٹھے ہیں کمپیوٹروں نے دے کوڑے مجھود ہیں اُنا بافی نہیں دیلیں اسی نے کسے لے کرے تھا ٹکڑی نہیں نا لوگ کا مسیرہ دیاں مشیرہ دیاں بڑیاں بڑیاں بندیاں دے پڑا دے ٹھا دیتے ہیں اُنا تے اُنا پہ کہہ دینا ہے ساٹھی کالوں نے دو دن دیتوارنو بارننگ ہے اپنا بندہ بس کردو نکے سزا واس میں پیار ہو جاؤ تے کیاڑ بھی ہو جاؤں جاؤں بھی ہو جاؤں نکلات مجھود ہیں جنگیوں بھی دارٹی جائے بھی کرے نا امیریدیاں تے سالان زولیاں بڑیاں 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 تے پرسو دا چوتھ خونہ نیاں آڈانا ہے تے کسے باستے کوئی معافی نہیں اے جڑے بندے راہ کی ریٹ سے کھان دے ہو بجیس کھان دے ہو تو وہ بھی اپنا بندوں بس کرتو کوئی معافی کسے باستے نہیں ہے اے کسی دیکھ دیو پہ اے ساکھی دے چوانی چوانی دے بکان لے نا تے لوکاں دے کھر بار پیاں دے پلاں دے کھر بار پیاں دے پٹرول پمپ بڑے بڑے سٹور انہاں منٹ نہیں لائیا کرے ناں بڑیاں دوروں مگایاں جاپان کو چاہنا لیاں کرے ناں ایک داد پانیاں چار کوٹھیاں ڈانیاں اس واسطے کر کے لان گورنہ سوڑو کھڑی بی بی سوڑے روڑا گیاں گوڑے کے پہ آیاں یا کوئی شاپر ہویا گوڑے کے پہ آیاں یا تھاپیاں نادی بھڑی گئی اُدھا ناد درج ہو جانا ہے بندے کھل دے پہ سبل کپڑیاں میں تھی اس واسطے مہربانی کر کے اپنی عزت اپنے ہاتھوں دی ہے گورنمنٹ ناں بندہ نہیں لانوں گا جیڑا کام چندہ ہوئے ناں انہوں جنگیاں آنکھو زندگی اور ویس گورنمنٹ دی انہوں نے بڑا اچھا ایسی صاحب نے اٹھلے جناب وزیری آلہ سردار اسمان بزدار اور انہوں نے وڈی کی آزت ہے عمران کا چیف نسکر ساکب نسار صاحب محمل ہے کہ پاکستان نوں انہوں نے تباہوں پر بات کر دیتا ہے لوکہ نے زمینہوں پر قبضے کر دیتا ہے براوچے دھڑے بنا لیں شیڈنگے کر دیتا ہے محترم ناظرین آپ ویڈیو دیکھ چکے آپ نے سن لیا جو پنجابی سمجھتے ہیں ان کو سمجھ آ چکی ہے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ اعلان کیا تھا ان کے لیے جو پنجابی نہیں سمجھتے یہ اعلان تھا گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے لیے ان سے کہا جا رہا تھا کہ جن جن لوگوں نے اپنے گھر کے آگے کوڑا کرکٹ پھینکا ہے وہ اٹھا لیں اور جن جن لوگوں نے اپنے گھر کے آگے اضافی جگہ پہ تھڑا وغیرہ بنایا بیٹھنے کے لیے چبوترا وغیرہ تو وہ اس کو ہٹا لیں ورنہ وہ حکومت ہٹائے گی بھی اور آپ پہ جرمانہ کرے گی آپ کے گھر والوں کو جیل بھی بیچا جائے گا اس کے علاوہ وہ جو گوبر ہوتا ہے اس کی وہ تھاپی سی بنا کے وہ دیواروں پر عورتیں لگاتی ہیں ان کو منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا یہ ساری تفصیلاتیں بہت اچھا اعلان حکومت کی طرف سے بتایا جا رہا تھا کہ دو دن کا ٹائم ہے اس کے بعد اگر کوئی نہیں ایسا کرے گا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی اب میں بتاتا ہوں کہ میں یہ اعلان کیوں سننا چاہتا تھا ناظرین میں نے چار سال سعودی عرب میں گزارے آپ سب جانتے ہوں گے وہاں پہ میں نے دو سال فائبر آپٹیکل کا کام کیا جو زیر زمین بچھائی جاتی تھی ہر سلوطنی کے لئے ہر سلوطنی جیسے ہماری رینجر ہے پاکستان میں ان کی ہر سلوطنی ہے جو حفاظت کرتی ہے وطن کی حدود کی ہر سلوطنی کے لئے یہ فائبر آپٹیکل بچھاتے ہوئے جب بھی ہم کام کرتے زمین کی خدائی کرتے تو روز جتنی خدائی کرتے شام کو جانے سے پہلے وہ تمام کی تمام خدائی بند کر کے اس کے ارد گرد جو مٹی ہم نکالتے ڈالتے وہ بلکل اٹھا کے حتیٰ کہ برش مارتے وہاں پہ برش سے صفائی کرتے کہ دھول بھی نہ اٹھے اور بلکل روڈ ویسی جیسے ہم صبح آتے وقت خدائی کرنے سے پہلے ہمیں ملی تھی بلکل ویسی کر کے جانی تھی اتنی صفائی کا خیال یہ پورا ایک نظام ہے وہاں پہ سعودی عرب میں رہنے والے جانتے ہیں اور پھر اس کے سائیڈ پہ سیفٹی وغیرہ لگا کے جانا اب میں پاکستان آیا چار سال بعد تو پاکستان آ کے مجھے اس چیز کا بڑا احساس ہوا شدت کے ساتھ کہ ہمارے پاکستان میں کیا ہے ہمارے ہاں ایک ایک مہینہ مٹی پھنکوالی جاتی ہے گلی کے اندر اور پھر اس مٹی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور پھر جب آندھی آتی ہے توفان آتا ہے تو وہ ساری مٹی لوگوں کے گھر میں جاتی کوئی پوچھنے والا نہیں اس طرح ریت وغیرہ بجری ڈال کے رستے بند کر دینے اور جس کا جو دل جہاں دل کرے وہ کھدائی کر کے شروع ہو جاتا اور کچرہ کوئی نہیں سمیٹتا تو دل خون کے انصور ہوتا تھا کہ ہم لوگ خود ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں اپنے ملک کو خود ہی گندہ کرتے ہیں اور پھر جب یہ گلی گلی میں کچرہ دیکھنا تو یقین کرے بہت دل دکھتا تھا اور خواہش ہوتی تھی کاش ہمارے ملک میں ایسا کوئی قانون آئے کہ ملک کو صاف رکھنے اپنی اپنی حدود میں رہنے کے متعلق کوئی بات ہو مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے گاؤں کی سڑک اتنی کھلی ہوا گرتی تھی کہ وہاں پہ دو ٹرک آسانی سے گزر جایا کرے لیکن آج وہی گاؤں کی سڑک ایسی ہے کہ ایک کار مشکل سے ایک وقت میں گزرتی ہے کیا کسی نے اپنی ذریع زمین میں وہ ڈال دی تو کسی نے اپنے مکانوں میں وہ زمین ڈال لی تو اب انشاءاللہ ان تمام لوگوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا اور میں خود ہم خود اس سے متاثر ہیں یہ جو تضاوزات کے خلاف اپریشن ہو رہا ہے ہمارا بھی اس میں نقصان ہوا ہے لیکن خوشی ہے کہ یہ اکثر ہو رہا ہے کسی ایک بندے کے خلاف نہیں ہو رہا کسی ایک پارٹی کے خلاف نہیں ہو رہا بلکہ پورے ملک میں ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی صاف سترہ پاکستان کا یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا جلد پورا ہوگا اور اس کے لئے بڑے لوگوں کو سزائیں ملیں گی بڑا شور ہوگا اس کے بعد سب لوگ قانون کو ماننے کی طرف آئیں گے آپ اس کے مطلق کیا کہتے ہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ